کلامِ خدا میں سے پیدائش کی کتاب اور اس کا بارمہ باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر نومی آیت کے آخر تک خداون کے پاک کلام میں سے تلاوت کو سنیں گے کلامِ خدا میں یوں مرکوم ہے اور خداون نے ابرام سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناتداروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا سو تُو باعث سے برکت ہو جو تجھے مباری کہیں ان کو میں برکت دوں گا اور جو تجھ پر لانت کرے اس پر میں لانت کروں گا اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے سو ابرام خداون کے کہنے کی مطابق چل پڑا اور لوت اس کے ساتھ گیا اور ابرام پچھتر برس کا تھا جب وہ حران سے روانہ ہوا اور ابرام نے اپنی بیوی ساری اور اپنے بتیجے لوت کو اور سب مال کو جو انہوں نے جمع کیا تھا اور ان آدمیوں کو جو ان کو حران میں مل گئے تھے ساتھ لیا اور وہ ملک کنان کو روانہ ہوئے اور ملک کنان میں آئے اور ابرام اس ملک میں سے گزرتا ہوا مقام سکم میں مورا کے بلوت تک پہنچا اس وقت ملک میں کنانی رہتے تھے تب خداون نے ابرام کو دکھائی دے کر کہا یہی ملک میں تیری نسل کو دوں گا اور اس نے وہاں خداون کے لیے جو اسے دکھائی دیا تھا ایک قربانگاہ بنائی اور وہاں سے کوچھ کر کے اس پہاڑ کی طرف گیا جو بیتیل کے مشرق میں ہے اور اپنا ڈیرہ ایسے لگایا کہ بیتیل مغرب میں اور ای مشرق میں پڑا اور وہاں اس نے خداون کے لیے قربانگاہ بنائی اور خداون سے دعا کی اور ابرام سفر کرتا کرتا جنوب کی طرف بڑھ گیا خداون کے پاکلام کا پڑا اور سنا جانا ہم سموں کے لیے برکت کا باعث ہو آمین میرے عزیزو آج کے دن میں اور آئندہ اتوار میں ہم اسی شخصیت یعنی خداون کے بندہ ابراہام کے متعلق خداون کے کلام میں سے سیکھیں گے جب ہم اس حوالہ میں اور ان آیات کے اندر نام پڑھتے ہیں تو کیا لکھا ہے یہاں پر نام کیا لکھا ہے ابراہام کیا نام لکھا ہے جب تک ابراہام کا نام خداون نے ابراہام نہیں رکھا اس سے پہلے اس کا نام ابراہام تھا اور ابراہام کا مطلب ہے باپ اور جب خداون نے اسے برکت دی خداون نے اسے چن لیا خداون نے اسے برکت دینے کے لیے بلا لیا تو خداون نے اس کا نام بدل کر ابراہام رکھ دیا اور ابراہام کا مطلب ہے قوموں کا باپ اور ابراہام کا مطلب ہے باپ جب ہم خداون کے کلام میں اس سیکھسیت کے متعلق سنتے ہیں اس کے متعلق دیکھتے ہیں اور اس کے متعلق نہ صرف بائبل مقدس بلکہ دوسرے مذہب کی کتب اور ان کی روایات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ابراہم وہ وحد سکسیت ہے جو خداون پر ایمان لیا اور جیسا خداون نے اس سے کہا تھا وہ خداون کی بات کو مان کر خداون کے پیچھے پیچھے چلا پیدایش کی کتاب اور اس کا گیارمہ باب اور اس کی ستائیسویں آیت سے بتیسویں آیت جو اس سے پہلے کی آیات ہیں اس میں ہمیں ابراہم کا نصب نامہ اس کا ذکر ملتا ہے ابراہم کے بارے میں یعنی ابراہم کے بارے میں خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ کسریوں کے اور میں پیدا ہوا اور اس کے باپ کا نام تارہ تھا اور یہ نو کے بیٹے سم کی نسل میں سے تھا اور ہم نے گزشتہ اطوار جو پیغام سنا جیسا سکسیت کے بارے میں نمرود وہ کس کی نسل میں سے تھا سب بولیں کس کی نسل میں سے تھا اور ہم ہی وہ شخص ہے یا اس کا بیٹا کنان ہی وہ شخصیات ہیں جن پر ان کے والد یا کنان کے دادا نو نے لانت کی تھی اور نو نے ہم سے اور کنان سے جو اس کا بیٹا تھا یہ کہا تھا کہ تو اپنے بھائیوں کے غلام ہوگا کیا ہوگا غلام ہوگا یہ لانت تھی لیکن سم کی نسل پر خداون کی جو برکت ہے وہ ابراہم کے وسیلہ سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ یعنی نو جو ہے وہ سم کی نسل میں سے تھا اور یہ لوگ اگر ہم بائیبل سے ہٹ کر دوسری کتب کا مطالعہ کرے تو اس وقت تک یہ لوگ جب ہم دوسری کتب کو پڑھتے ہیں بائیبل سے متعلقہ تفاصیر اور جو رائٹرز ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ خدا کی عبادت یا خدا کی پرسش نہیں کرتے تھے لیکن خدا نے جب ابراہم کو بلایا ابراہم کو بلایا تو یہ خدا کے پیچھے چلا اور ابراہم ایک شخص کی وجہ سے اور یہ خاندان خدا کے ساتھ چلتا چلتا اگر ہم اس نسل کو آگے چل کر دیکھیں تو اسی نسل میں سے خداون یسوسی کا نسب نامہ بھی جڑ جاتا ہے اور آئندہ مہینہ میں ہم نسب نامے پر بھی پیغام سنیں گے اس خاندان کی یعنی تارہ جو ابراہم کا باپ ہے یا اس سے پہلے کہ جو لوگ ہیں ان کی کوئی لمبی تاریخ ہمیں بائبل میں نہیں ملتی بائبل سے متعلقہ کتب جب ہم ان کا مطالعہ کریں یا ان کے بارے میں جاننا شروع کریں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ بتوں کی پرسش کرتے تھے بائبل اس کے بارے میں نہیں بتاتی لیکن جو متعلقہ کتابیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ یہ لوگ بتوں کی پرسش کرتے تھے لیکن ابراہم یعنی ابراہم جو ہے اسلامی لٹریچر کو پڑے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جہاں پر تارہ اور ابراہم اور ان کا خاندان تارہ جو ہے اس کے تین بچے ہیں خدا ان کے کلاب میں ان کا ذکر ہے کہ وہ ابراہم نہور اور حران ہیں یہ تین بیٹے تھے تارہ کے اور ایک بیٹا جو ہے ابراہم یعنی ابراہم اسے خداون نے چن لیا جو اسلامی کتب ہیں جو کہ یہودیوں کی روایتی کتابوں سے آئی ہیں وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ یہ لوگ جو ابراہم کے باپ اور اس کا خاندان تھا یہ بتوں کی پرسیش کرتے تھے اور اگر آپ نے اسلامی دینیات کو پڑھا ہے تو اس میں بھی ایسی کہانیاں ہیں کہ کیسے وہ بتوں کو توڑ دیا کرتا تھا اور پلہارا جو ہے وہ بڑے بت کے کندے پر رکھ دیتا لوگ پوچھتے کہ یہ کس نے ایسے کی ہے تو وہ کہتا کہ اپنے خدا سے پوچھو بائبل اس کے بارے میں نہیں بتاتی لیکن ایسی متعلقہ بہت ساری باتیں کتب کی صورت میں لٹریچر کی صورت میں موجود ہیں اس کے خاندان کے اندر اس کے والد کا نام تارہ ہے اور جب ہم خداون کے کلام میں ابراہم کے بارے میں دیکھتے ہیں تو خداون نے تارہ کے بیٹے نہور یا حران سے اور یہاں تک کہ لوت سے کلام نہیں کیا خداون کس سے ہم کلام ہوا کلام میں لکھا ہے ابراہم سے کس سے ہم کلام ہوا ابراہم سے اور خداون نے جو آیات ابھی ہم نے پڑھی بار میں باپ میں اس میں لکھا کہ خداون نے ابراہم سے ایک نامعلوم مقام پر جانے کیلئے کہا اور لکھا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناتے داروں کے بیٹ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا اور کیا کہا کہ میں تجھے ایک بہت بڑی قوم بناوں گا برکت دوں گا تیرا نام سرفراز کروں گا اور تو باعث سے برکت ہوگا یا تو باعث سے برکت ہو خداون کے کلاب میں لکھا کہ ابراہم یا ابراہم نہیں جانتا تھا کہ اسے کہاں جانا ہے آج جب ہم نے کئی پر جانا ہو تو ہم اس کے لئے پلاننگ کرتے ہیں کہ اگر ہم نے لاہور کی جانب جانا ہے تو ہم نے سڑکے اس طرف کھڑے ہونا ہے یہاں سے بس ملے گی اور اگر ملتان کی جانب جانا ہے تو سڑکے دوسری جانب کھڑے ہونا ہے وہاں سے بس ملے گی کہ میری بات مان اور اپنے گھر والوں کو چھوڑ دے اپنے ناتے داروں کو چھوڑ دے اپنے گھر سے نکل جا جو میں تجھے دکھاؤں گا ابھی کچھ دکھایا نہیں ہے ابھی خدا نے کوئی نقشہ بتایا نہیں ہے لیکن خداون سب سے پہلے یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ دے خداون کی بات مان لے پہلی بات پہلا حکم جو ماننا تھا وہ یہ کہ وہ خدا کی اطاعت کرے کلام میں نہیں لکھا کہ اس نے کوئی سوال کیا ہو اس نے کوئی ہچکچہٹ اپنائی ہو حالانکہ ابراہم کی منزل واضح نہیں تھی ابراہم کی منزل واضح نہیں تھی لیکن خدا کے وعدے واضح تھے وہ یہ تھے کہ میں تجھے بڑی قوم بناوں گا تجھے برکت دوں گا سرفراز کروں گا اور تُو باعث سے برکت ہو یہ نہیں کہ ہوگا بلکہ لگا کہ ابھی سے جب تُو مانے گا تو تُو باعث سے برکت ہو بلا شبہ وہ وعدہ جس کے اندر ابراہم کا ایمان زندہ ہوا ابراہم اس وعدے کو مان کر ایمان کے سفر پر نکل پڑا اور ابراہم کے بارے میں لوگ دنیا کے لوگ رائٹرز مسنفین یہ کہتے ہیں کہ ابراہم جو ہے وہ کیا ہے ایمانداروں کا بائبل میں یہ کسی جگہ پر نہیں لکھا کہ وہ ایمانداروں کا باپ ہے لیکن باپ سے مراد یہ ہے کہ وہ ایمانداروں میں سب سے بڑا ہے خداون کی بات ماننے والا پہلا شخص جو دنیا میں ہے جسے خدا نے چل لیا کہ اس کے وسیلہ سے خداون ایک بڑی قوم بنائے گا اس سے پہلے ہم نو کے بارے میں بھی سیکھ چکے ہیں کہ نو نے بھی خدا کی بات مانی تھی لیکن نو کو خداون نے ایک بڑی قوم ہونے کے لئے نہیں چنا بڑی قوم ہونے کے لئے خداون نے کس کو چنا ابراہم کو اور خداون نے کہا آگے چل کر جب ہم اس کے بارے میں پڑیں گے تو خداون اس سے برکت دی اور کہا کہ دیکھ اگر تو اسمان کے ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن لے تیری نسل تیری برکت ایسی ہوگی کہ اس سے کوئی گن نہیں سکے گا اور جب میرے عزیزو خداون ہمیں کوئی نیا کام کرنے کے لئے یا اپنا خاص مقصد پورا کرنے کے لئے بلاتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ اس کے لئے وعدہ کرتا ہے خداون کیا کرتا ہے اس کے لئے ہمارے ساتھ وعدہ کرتا ہے اور خدا جب ہمیں کسی کام کے لئے بلاتا ہے تو وہ ہمیں اس کے لئے کوئی وجہ نہیں دیتا خداون نے ابراہم کو یہ نہیں کہا کلاب میں نہیں لکھا میں نے بھی آپ کو کچھ لٹریچر جو دوسرے مذہب مانتے ان کے بارے میں بتایا بدھ پرستہ نکل جا تیرا باپ ٹھیک نہیں ہے تیرے بھائی وہ صحیح نہیں ہے یا یہ علاقہ ٹھیک نہیں ہے خدا نے اسے کوئی وجہ نہیں بتائی بلکہ خدا نے اسے وعدہ دیا اور کہا کہ اگر تو میری بات مانے گا میری بات کو سمجھ لے گا تو پھر تو میری برکتوں کو جو میں نے تیرے لئے رکھی ہیں حاصل کر سکے گا پہلی بات جس پر ہم نے غور کیا وہ یہ ہے کہ وہ بلاوا جس میں میں اور آپ بلائے گئے ہیں یسو مسیح کے وسیلہ سے یسو مسیح یہ کہتا ہے یونہ کی انجیل اس کے تیسرے باپ کی سولویں آیت پر لکھا ہے خدا ہم نے یسو مسیح کی زبان سے ادا ہونے والے لفاظ ہے سب میرے ساتھ مل کر کہیں گے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخص دیا تاکہ جو کوئی کیا کری اس پر وعدہ ہے کہ ایمان لائے وہ کیا ہوگا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا خداون کا بلاوا عظیم بلاوا ہے اور یسو مسیح نے کہا جب ہم دوسری انجیل میں آگے جا کر دیکھتے تو یسو مسیح کہتا ہے کہ بہت سے تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ وعدہ کیا ہے میں کیا کروں گا تمہیں خداون کے وعدے اس کے لوگوں کے لیے عظیم وعدے ہیں وہ بلاوا جس میں ابراہم بلایا گیا وہ وعدہ ایک عظیم وعدہ تھا وہ بلاوا ایک عظیم بلاوا تھا آج میرے جیزوں خداون ہمیں بہت ساری چیزوں کو چھوڑنے کے لیے کہتا ہے صبح سے اعلان ہونا شروع ہوتا ہے اور ہم جانتے بھی ہیں کہ آج عبادت ہے لیکن کام کرتے کرتے کانوں میں آواز بھی آ رہی ہے گھڑی پر نظر بھی ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کام ہو جائیں ابراہم نے کہیں پر بھی نہیں لکھا کہ ابراہم نے خدا کی بات کا جواب اس طرح دیا کہ ابھی تو میرا باپ بزرگ ہے یا میرے کام بڑے کرنے والے ہیں میرے بتیجے بتیجیاں چھوٹی ان کی شادیاں ہوں نہیں اگر میں چلا گیا تو ہے خداون یہ کام کہاں سے ہوں گے اس نے اس عظیم بلاوے کا جواب اس طرح دیا کہ وہ خدا کی کہی ہوئی بات کی مطابق چل پڑا اور خداون خدا نے اسے برکت دی فلیپیوں کے نام پاولوس رسول کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی چھٹی آیت میرے ساتھ خداون کے کلام کو کھولیں فلیپیوں کے نام پاولوس رسول کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی چھٹی آیت میں لکھا ہے خداون کے کلام میں لکھا ہے اور مجھے اس بات کا بروسہ ہے کہ جس نے تم میں نیک کام شروع کیا وہ اسے یسم اسی کے دن تک پورا کر دے گا اس رسول کو یہ یقین ہے اور ہمیں بھی یقین ہونا چاہیے کہ اگر ہم خدا کی بات مان رہے ہیں اگر ہم خدا کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ رہے ہیں اگر خدا کے لیے ہم کچھ چھوڑ رہے ہیں تو ہمیں اس کا عجر ملے گا کلاب میں لکھا ہے شاگردوں کی ماں ہی اس نے کہا کہ خداون میرے بیٹے کو اپنے تخت کے دانی جانب اور ایک کو بائیں جانب بٹھانا یا سمسی نے کہا یہ میرا کام نہیں ہے اکثر ہم خداون کے پیچھے صرف اس لیے چل رہے ہوتے ہیں کہ شاید ایسا کرنے سے میری زندگی میں برکت آ جائے بے شک خداون کا یہ وعدہ ہے کہ اگر ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا کا جواب دے گا لیکن یہ نیت لے کر آنا کہ جاؤں گا تو ہوگا کیا خداون کی بات مانیں خداون جب ہمیں کسی کام کے لیے بلاتا ہے یا وہ ہم سے کچھ چاہتا ہے تو وہ وجہ نہیں دیتا بلکہ وہ ہمیں اس کے ساتھ وعدہ دیتا ہے وہ وعدہ کرتا ہے اور اکثر اوقات خدا کے وعدوں کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے لیکن ابراہم نے ابراہم نے اس مشکل کام کو اپنی زندگی میں کیا اور خداون خدا نے اسے برکت دی اور ہم جب آگے پیغام میں بڑھیں گے عدل اطوار مراج اس وقت میں سنیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ابراہم نے اپنی زندگی میں کیسے بڑے کاموں میں خدا پر بروسہ کیا دوسری بات جو ہم خداون کے کلام میں ابراہم کی زندگی کے متعلق دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں ایک عظیم فیصلہ کیا ابراہم نے کیا کیا اپنی زندگی میں سب بولے کیا کیا اپنی زندگی میں ایک عظیم فیصلہ کیا پیدائش کی کتاب اس کا بارویں باب اور اس کی دسویں آیت سے لے کر اس کی بیسویں آیت کے آخر تک ابراہم کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ خدا کی بات مان کر چلا لیکن زندگی کے اندر غلطیاں گناہ بھی انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں اور ایک غلطی ایک فیصلہ جس نے اپنے طور پر کیا خداون کے کلام میں اس کے بارے میں لکھا ہے پیدائش کی کتاب اس کے بارویں باب کی دسویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا اور چند آیات پڑھوں گا باقی آپ گھر پر جا کر پڑھ سکتے ہیں کلام میں لکھا ہے اور اس ملک میں کال پڑا ابراہم وہ اپنے ملک کو باب دادا کے ملک کو چھوڑ کر کنان میں آیا لیکن لکھا کہ وہاں پر کال پڑا اور ابراہم مصر کو گیا کہ وہاں ٹکا رہے کیونکہ ملک میں سخت کال تھا اور ایسا ہوا کہ جب وہ مصر میں داخل ہونے کو تھا تو اس نے اپنی بیوی ساری سے کہا دیکھ میں جانتا ہوں کہ تُو دیکھنے میں خوبصورت عورت ہے اور یوں ہوگا کہ مصری تجھے دیکھ کر کہیں گے کہ یہ اس کی بیوی ہے سو وہ مجھے تو مار ڈالیں گے مگر تجھے زندہ رکھ لیں گے سو تُو یہ کہہ دینا کہ میں اس کی بہن ہوں تاکہ تیرے سواب سے میری خیر ہو اور میری جان تیری بدولت بچی رہے اور یوں ہوا کہ جب ابراہم مصر میں آیا تو مصری نے اس عورت کو دیکھا کہ وہ نہائیت خوبصورت ہے اور فیراؤن کے عمران اسے دیکھ کر فیراؤن کے حضور میں اس کی تعریف کی اور وہ عورت فیراؤن کے گھر میں پہنچائی گئی اور اس نے اس کی خاطر ابراہم پر احسان کیا اور بیڑ بکریان اور گائے بیل اور گدے اور غلام اور لانڈیاں اور گدیاں اور اونٹ اس کے پاس ہو گئے پر خداون نے فیراؤن اور اس کے خاندان پر ابراہم کی بیوی ساری کے سبب سے بڑی بڑی بلائیں نازل کی تب فیراؤن نے ابراہم کو بلا کر اس سے کہا تُو نے مجھ سے یہ کیا کیا تُو نے مجھے کیوں نہ بتایا کہ تیری کہ یہ تیری بیوی ہے تُو نے یہ کیوں کہا کہ وہ تیری بہن ہے خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ شخص یعنی ابراہم یہ مصر کی جانب سفر کر گیا خداون نے کہا تھا کہ وہ جگہ جو میں تجھے بتاؤں گا تُو نے وہاں پر جانا ہے اور وہ جگہ کنان ہی تھی لیکن جب وہاں پر کال پڑا تو اس نے اپنی سوچ سے اس نے اپنی مرضی سے اور اپنے خیال سے یہ فیصلہ لیا کہ یہاں پر تمہیں بھوکا مر جاؤں گا اور مجھے مصر جانا ہوگا لکھا ہے کہ جب یہ خدا کی رہنمائی کہ بغیر خدا کی مرضی کے بغیر وہاں پر گیا تو اسے وہاں پر تکلیف اور ناکامی میں وہ وقت گزارنا پڑا اور یہاں تک برا وقت آ گیا کہ ابراہم کو اپنی بیوی ساری کے بارے میں فیراؤن بادشاہ کے سامنے جھوٹ بولنا پڑا اور یہ سب کچھ کیوں ہوا جب ہم خدا کے منصوبے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اگر ہم یونہ کے بارے میں خداون کے کلام میں دیکھیں یونہ پہلے بھی وہ نینوہ میں نہیں جانا چاہتا تھا لیکن جب خداون نے اسے کہا تو کلام میں لکھا کہ وہ نینوہ جانے کی وجہ ہے کون سے جہاز پر بیٹھ گیا ترسیز جانے والے جہاز پر بیٹھ گیا اور لکھا کہ سمندر میں بڑا طفان آیا اب لوگوں نے اسے اٹھا کر آپ سب اس واقعے سے واقف ہیں سمندر میں ڈال دیا اور پھر کیسے وہ نینوہ کے سائل تک پہنچا ایک مچھلی کے پیٹھ میں پڑھ کر تین دن تین رات مچھلی کے پیٹھ میں پڑھ کر وہ نینوہ کے سائل تک پہنچا جب کوئی انسان خدا کے منصوبے کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے تو خداون یہ جانتا ہے کہ اسے اپنے منصوبہ کو کیسے پورا کرنا ہے اگر اس نے ابراہام کو چنائے تو وہ اپنا کام ابراہام سے لے گا اگر اس نے اپنے بندہ یونہ کو چنائے تو وہ یونہ سے ہی کام لے گا اگر پادری آرثر اگر بھائی غنی اگر ایلڈر کبیر اگر بہنوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ خداون یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کام کو کلیسیہ کے لیے ایمانداروں کی جماعت کے لیے سر انجام دے تو خداون دوسرے ہی کام لے گا شاید دنیا میں آس پاس اور بہت سارے لوگوں وہ ان کو استعمال نہیں کرتا ابراہام نے یہ فیصلہ خدا کی رہنمائی سے نہیں کیا کلاب میں لکھا کہ اس کا خمیازہ اس کو بگتنا پڑا کہ فیراؤن نے اس کی بیوی کو لے لیا اور خود سے ہی وہ منصوبہ بنا رہا ہے لیکن خداون کتنا مہربان ہے کہ وہ فیراؤن پر اور اس کی خاندان پر بلائے نازل کرتا ہے اور اس طرح سے اس کی بیوی دوبارہ سے اس سے مل جاتی ہے اسی طرح ایک اور عظیم فیصلہ تیروے باپ کے اندر پیدائش کی کتاب اور اس کے تیروے باپ میں ملتا ہے کہ ابراہام اور اس کا بتیجہ کیا نام تھا اس کے بتیجہ کا جو ساتھ نکلاتا اس کے لوت ان دونوں کی بیچ میں جھگڑا ہو رہا تھا لوت نے کلام میں لکھا ہے کہ لوت کے اور ابراہام کے چرواہوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا ابراہام نے لوت کو یہ فیصلہ لینے دیا اور اس سے کہا کہ اگر تو یہاں سے جانا چاہتا تو جا سکتا ہے تو بتا تو کیا کرنا چاہتا ہے اور لکھا ہے کہ لوت نے اپنے لیے یردن کی ترائی وہ جگہ جہاں پر پانی ہے کیونکہ یہ مال میں ویشی یا ریوڑ پالتے تھے بھیڑوں کو یا بکریوں کو رکھتے تھے تو ایک چرواہے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ پر رہتا ہو جہاں پر اس کے مال میں ویشی کے لیے قرآک ہو اب لوت اس کے ساتھ نکلا ہے لوت کے ساتھ خدا کا وعدہ نہیں لیکن دیکھیں کہ جب ہم کسی اماندار کی رفاقت پر رہتے ہیں جب ہم چرچ کی اندر رہتے ہیں اور زبون بھی اس بڑی اچھی بات کہتا ہے زبون چراسی میں ہم گاتے بھی ہیں کہ مبارک تیرے کر دے سب رہنوالے سنا تیری یونہ دے مووے صدا ہے لوت ابراہام کے ساتھ نکلا اور کلام میں لکھا کہ ان کے ریور اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ چارے کی وجہ سے چارے کی وجہ سے ان کے چروہوں میں جھگڑا ہوتا تھا لیکن یہاں پر بھی ابراہام نے فیصلہ جو ہے وہ لوت پر چھوڑ دیا کہ تُو فیصلہ کر کے تُو کہاں پر جانا چاہتا ہے اور لکھا ہے کہ اس کے بتیجے لوت نے اپنے لیے یردن کی طرائی پر جو سگر کی جانب ہے یعنی صدوم اور امورہ اس کے علاقے کا انتخاب کیا اور ہم اس واقعے سے واقف ہیں کہ کس طرح خداون نے صدوم اور امورہ پر آگ برسائی آگ اور گندک برسائی اس کی بیوی کیا بن گئی تھی وہاں سے نکلتے ہوئے نمک کا ستون بن گئی اور آگے چل کر وہ گناہ جو لوت اور اس کی بیٹیوں میں ہوا اگر آپ خدا کے کلام کو پڑے تو آپ اس سے بھی واقف ہیں ابراہام نے اپنے لیے یردن کا علاقہ نہیں چنا کیونکہ وہ پہلے بھی خدا کی مرضی کے بغیر کنان کو چھوڑ کر ایک پریشانی میں پڑ چکا تھا اور میرے عزیزو جب خداون ہمیں کسی جگہ پر لے آتا ہے خداون ہمارے لیے کوئی بڑا فیصلہ کر دیتا ہے تو کبھی بھی اس جگہ کو نہ چھوڑیں بڑا چھا زبور ہم گاتے ہیں پجابی میں اس کو بتاؤں گا زبور باسٹ خداون نوڑیگ دی رہے ارام نال بیری جان اس میں ہم گاتے ہیں کہ سو میں تے اپنی جگہ تو کدی ٹالانگا خداون جن کے ساتھ ہوتا ہے جب انہیں برکت کی جگہ پر لے آتا ہے تو وہ اس جگہ کو چھوڑتے نہیں ہیں کئی دفعہ کئی دفعہ ہم خدا سے بات کیے بغیر اس کے منصوبے کو اپنی زندگی میں لیے بغیر اپنی ذہن سے فیصلے کرتے ہیں اور یہ فیصلے ہمارے لیے ہمارے خاندان کے لیے اور ہماری زندگیوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں لکھا ہے کہ جب یردن کی ترائی کی جانب صدوم اور امورہ کی جانب یہ گیا تو تیرہیں باپ کی چوتھی آیت میں لکھا ہے کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر ابراہام اور لوت انہوں نے شروع میں ایک قربانگا بنائی اور وہاں ابراہام نے خداون سے دعا کی کیا کی خدا سے اس سے پہلے ذکر نہیں ملتا ابراہام خدا سے دعا کر رہا ہو لیکن جب لوت کا اور اس کے درمیان اس کے لوت اور اس کے چروہوں کے درمیان جھگڑا ہوا اس سے پہلے یہ دعا کر چکا تھا یہ جھگڑے سے پہلے کی جو دعا ہے یہ اس بات کے بارے میں بتاتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے فیصلے لیتے ہوئے عظیم فیصلے لیتے ہوئے خداون سے رائے یا رہنوبائی ضرور لینی ہے ابراہام اس جگہ سے نہیں گیا لوت اس جگہ سے گیا اور تیرہویں باب میں چودویں باب میں خداون کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب وہاں پر جو بادشاہ آئے پیدایش کی کتاب چودویں باب اسے گھر پر جا کر پڑھیں کہ پانچ بادشاہ جب وہ جمع ہوئے تو انہوں نے ایک دوسرے پر حملہ کیا جس علاقہ میں لوت اپنا فیصلہ کر کے گیا تھا وہ اسے قیدی بنا کر لے گئے اور ابراہام کو بداخلت کرنا پڑی اور وہ جا کر اپنے بتیجے لوت کو نہ صرف چھڑا کر لیا بلکہ وہ ان کا مال و مطاب سونا چاندی اور وہ ان کی چیزیں بھی ساتھ لے آیا اور جب ساتھ لیا تو پیدایش کی کتاب میں اور اس کی اس کے چودویں باب کے اندر میں چاہوں گا کس سوالہ کم ضرور دیکھیں پیدایش کی کتاب اور اس کا چودویں باب اور اس کی اٹھارویں آئیس میں آپ کے لیے پڑھوں گا خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ جب یہ صدوم کا بادشاہ یہ ان کو مار کر آیا تو لکھا ہے کہ جب یہ اس جگہ پر آیا اس وادی میں آیا تو لکھا ہے کہ وہاں پر ایک بادشاہ جسے ملکِ صدق سالم کا بادشاہ کہا جاتا ہے ملکِ صدق یعنی سچ کا بادشاہ اور سالم یعنی سلح کا بادشاہ یہ بادشاہ یہ ابراہام کے سامنے آیا اور لکھا ہے کہ یہ ملکِ صدق سالم کا بادشاہ اس کے لیے روٹی اور میں لے کر آیا کیا لے کر آئے اس کے لیے روٹی اور اب جب یہ جنگ گھر کی آیا تھا قرآن کس کے پاس نہیں تھی یہ تھکا ہوا تھا وہ بادشاہ جو ملک صدق سالم کا بادشاہ اس کے سامنے آیا اس نے اس سے روٹی اور میں دیت و کلام میں لکھا ہے کہ اس نے اسے کھا کر آرام پایا اور جب بادشاہ نے اس کے ساتھ مہربانی کی جو ملک صدق سالم کا بادشاہ ہے وہ اس سے نرمی سے پیش آیا تو ابراہم جتنی بھی چیزیں لوٹ کر رہا تھا ان بادشاہوں سے اس نے ان سب چیزوں کا دسویں حصہ جو ہے اس بادشاہ کو ملک صدق کو دیا ملک صدق کے لیے جب ہم عبرانیوں کے خط کو پڑھتے ہیں تو عبرانیوں کا مصنف یہ کہتا ہے کہ ملک صدق سالم کا بادشاہ جو پیدائش کی کتاب اس کے چودوے باپ کے اندر ہے یہ مسیح یسو کی تصویر یا مسیح یسو کی تشبیح ہے کہ جیسے ابراہم کے سامنے وہ بادشاہ آیا اسی طرح خداون یسو مسیح وہ ہماری زندگی کے اندر وہ ہمیں جیسے آج بھی ہم خداون کی محض میں شامل ہوں گے ہم اس کے بدن میں روٹی میں شامل ہوں گے بدن کی علامت روٹی میں اور اسی طرح شیرہ جو اس کے خون کی علامت ہے اس میں شامل ہوں گے مسیح یسو راہق اور زندگی ہے ملک صدق بھی سچائی کا بادشاہ ہے سلح یسو مسیح کی لکھا ہے کہ وہ سلامتی کا شہزادہ ہے یسو مسیح بھی وہ ہمارے لیے اپنا بدن اور اپنا خون دیتا ہے اور وہ ایسا کرنے سے ہماری زندگیوں کو آرام دیتا ہے آج میرے چیزوں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جب ہم ہمیں انتخاب کرنے کیلئے کہا جاتا ہے ہمیں چیزوں کو چننے کے بارے میں کہا جاتا ہے تو ہم کیا خدا سے رہنمائی لیتے ہیں پہلے ابراہم نے ایسا کیا تو اسے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا پھر لوت نے اس جگہ کو چننے کیلئے خدا سے رہنمائی نہیں لی اور لوت کا وہ لالچ لوت جب یہ سوچ رہا تھا کہ میں اپنی زندگی میں بہت کچھ حاصل کروں گا وہ تھوڑا سا حاصل کر سکا لوت اپنی زندگی میں بہت کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے اس فیصلے کے باعث وہ بہت کم یا تھوڑا حاصل کر سکا اپنی زندگی میں فیصلے لیتے ہوئے خداوند کے لوگوں کو یاد رکھیں ابراہام نے لوت کو پہلا انتخاب دیا اور وہ وعدہ کی سرزمین کا انتخاب کر کے وہاں پر آ اور جو اس کا انتخاب یعنی ابراہام کا انتخاب تھا اصل میں وہ خدا کا انتخاب تھا ہمیشہ خدا ان کو بہترین دیتا ہے جو خدا پر بروسہ کرتے ہیں خدا ان کو بہترین دیتا ہے جو کیا کرتے ہیں خدا پر بروسہ کرتے ہیں یہ سایہ کی کتاب یہ سایہ نبی کا صحیفہ اس کا پچپنوہ باب اور اس کی آٹھویں اور نومی آیت خداون کے کلام میں سے دیکھیں گے خداون فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہیں خداون یہ کہتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں ہے اور کب ہمارے خیال خداون کے خیال بن جاتے ہیں خداون کے خیال ہمارے خیال بن جاتے ہیں جب ہم اس کے ساتھ رفاقت میں رہتے ہیں خداون کے ساتھ رفاقت میں رہنے سے وہ ہماری زندگیوں کو ایسی رہوں پر جانے سے روک دیتا ہے وہ ہماری زندگیوں میں ہمیں ایسے فیصلے لینے سے روک دیتا ہے جو ہماری زندگی کے لیے پریشان کن آئندہ وقت میں ہو سکتے ہیں تیسری اور آخری بات ہم خدا ان کے کلام میں سے جو دیکھیں گے وہ پیدائش کی کتاب میں اور اس کے چودہ باب کی چودہ باب اور پندہ باب ہمیں اس میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ لوت کس طرح اس نے انتخاب کیا کس طرح لوت کے لیے اور اس کے خاندان کے لیے ابراہم نے جنگ کی لڑائی کی اور وہ لوت کو بھی واپس لیا ہے اور کس طرح اس نے اپنی چیزوں کا دسویں حصہ اپنی دائے کی یا چیزوں کا دسویں حصہ وہ ملک صدق سالم کے بادشاہ کو دیا یہ ایک عظیم بچاؤ ہے کہ نہ صرف وہ بادشاہ ملک صدق سالم کا بادشاہ وہ اسے روٹی اور مہ دیتا ہے بلکہ ابراہم بھی وہ اسے اپنی چیزوں کا حصہ دیتا ہے اکثر اکاہ جب دسویں حصے پر یا ٹائت پر دائے کی پر پیغام دیا جاتا تو لوگ اس کو اکثر اوقات وہ بڑی اور نظر سے دیکھتے ہیں حالانکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے چرچ میں شاید ایک یا دو پیغام سال میں ایک یا دو پیغام اس پر دیے جاتے ہیں لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں میں خود بھی اس طریقہ اکار کو مانتا ہوں کہ خداون کا اپنا حصہ نہ صرف شکر گزاری کی صورت میں بلکہ اپنے مال میں سے دسویں گیار ماہ بارویں پندر ماہ ہو سکے تو زیادہ بھی دیں لیکن ضرور دیں کیونکہ ایسا کرنے سے ہم خداون کے سامنے جب جاتے ہیں تو ہم اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں دسویں حصہ جب ابراہام نے ملک صدق سالم کے بادشاہ کو دیا تو یہ قانون شریعت سے پہلے کا قانون ہے اکثر اوقات جب اس پر سکھایا جاتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ فضل کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ شریعت کے اس حکم کو بھی ساتھ لے کر چل رہے ہیں میرے زیادہ یاد رکھے کہ یہ حکم شریعت دے جانے سے پہلے تھا موسیٰ ابھی تک وہ پیدا نہیں ہوا ابھی تک قوم بینیسٹائل وہ ایک پوری قوم کی صورت پہ نہیں بلکہ ان کا باپ ابراہام جو ہے وہ ملک صدق سالم کے بادشاہ کو جو مسیح یسو کی شبیح ہے عبرانی اور خات اس کا ساتھ ماں بات یہ کہتا ہے کہ وہ ملک سالم کا بادشاہ جسے اس نے یعنی ابراہام نے اپنے مال کا گسوہ حصہ دیا دینے کا قانون یہ ہماری زندگی میں ایک عظیم بچاؤ کو پیدا کرتا ہے جب ہم نینوہ کے اس واقعہ میں یونہ کی کتاب یونہ کے یونہ نبی کے صحیفہ میں دیکھتے ہیں تو لکھا کہ جب وہ جہاز ڈوب رہا تھا تو لوگوں نے کیا کرنا شروع کیا سب نے سب سے پہلے کہا کہ اپنے اپنے خدا کو کیا کرو یاد کرو جب سکون نہیں ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کوئی غلط ہے کوئی سکس ایسا ہے جو خدا کے خلاف جا رہا ہے تو لکھا کہ انہوں نے اپنے مال کو اپنے اناج اجناس کو انہوں نے اس بحری جہاز سے سمندر میں ڈالنا شروع کر دیا انسان اپنے طور پر جب وہ پریشانی میں پڑتا ہے جب وہ عظیم مسیمت میں جاتا ہے تو اپنے طور پر ہر کام کرتا ہے اصل میں ابراہم نے اپنے مال کا جو دسویں حصہ دیا تھا وہ اس لیے دیا تھا تاکہ یہ دینا اس کیلئے بابرکت ہو اور میرے عزیزوں کلام میں لکھا ہے دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے اور لکھا ہے کہ جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی پیمانہ سے تمہیں تمہارے لیے ناپا جائے گا ملاکی نبی کا صحیفہ اور بلکن اس کا آخری باب خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ پوری دائی کی زخیرہ کھانا میں لاؤ اور آگے لکھا ہے کہ اس سے میرا امتحان کرو اس نے کے وسیلہ سے ہم خداون کو اس کے ساتھ امتحان کر سکتے لیکن اگر بائبل کو پڑھیں پوری بائبل میں لکھا ہے کہ نہ تو خدا کسی سے عزمائی جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو بدی سے عزمائی جا سکتا ہے لیکن دے کر کچھ دے کر ہم اپنی محبت کا اور خدا کی محبت کا تجربہ اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں خداون کا کلام وہ ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ اگر ہم نے بچنا ہے بچاؤ کرنا ہے تو ہمیں خداون تو کچھ دینا پڑے گا اس میں سب سے پہلے جو دینے کی چیز ہے وہ ہماری زندگی ہے وہ کیا چیز ہے ہماری اور پھر اس کے بعد جب زندگی دے دی کہ آئے خداون میں تیرہ ہوں تو پھر اپنی زندگی کا وقت بھی اسے دیں بہت سارے لوگ مسیح کو قبول تو کر لیتے ہیں بہت سارے لوگ وہ اس مسیح پر ایمان تو لے آتے ہیں ببتسمہ بھی لے لیتے ہیں لیکن ان کے پاس خداون کو دینے کیلئے وقت نہیں ہوتا اور پھر کلام میں لکھا ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہیں گے کہ خداون ہم نے ترے نام سے موزے کیے بدروہوں کو نکالا لیکن لکھا ہے کہ میں صاف کہہ دوں گا کہ میری نظروں سے دور چلے جاؤ میری تم سے واقفیت نہیں ہے واقفیت تب بنتی ہے جب ہم اسے وقت دیتے ہیں جب ہم اپنی زندگی اسے دیتے ہیں تب ہماری واقفیت بنتی ہے یہی سب کچھ ابراہم نے اپنی زندگی میں کیا کہ جب وہ لوت کو واپس لے کر آیا تو اس نے لوت کے لیے اور اپنے لیے ان چیزوں کا دسویں حصہ ملک صدق سالم کے بادشاہ کو دیا ابنانیوں کے نام کا خاطر اس کا چھٹا باب اور اس کی انیسویں اور بیسویں آیت خدا ان کے کلام میں سے دیکھیں گے ابنانیوں کے نام کا خاطر اس کا چھٹا باب اور اس کی انیسویں اور بیسویں آئے پاک کلام میں لکھا ہے وہ ہماری جان کا ایسا لنگر ہے جو ثابت اور قائم رہتا ہے یسو مسیح کے لیے ابنانیوں کا مصنف یہ کہتا ہے کہ وہ ہماری جان کا ایسا لنگر ہے جو ثابت اور قائم رہتا ہے اور وہ پردے کے اندر تک بھی پہنچتا ہے جہاں یسو ہمیشہ کے لیے ملک صدق کے طور پر سردار کہن بن کر ہماری خاطر پیشرو کے طور پر داخل ہوا کلام میں لکھا ہے کہ یسو ہمیں کیسے بچاتا ہے وہ صرف یہاں پر جیسے آج خادمین ہم تو قدام سے دعا کرتے ہیں لیکن یسو جب ہم اسے اب بھی زندگی دیتے ہیں تو وہ ہمیں عظیم کفارہ دیتے ہوئے ایسے بچاتا ہے کہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ پردے کے اندر تک چلا جاتا ہے کہیں تو پردے کہ باہر کھڑے ہو کر دعائیں درخواستے کرتے تھے لیکن لکھا ہے کہ وہ پردے کے اندر تک یعنی باپ تک پہنچ جاتا ہے اور یسو مسی نے کہا کہ جو کچھ تم باپ سے میرے نام سے مانگو گے وہ تمہاری لیے کیا ہوگا ہو جائے گا وہ ہماری زندگی میں جسمانی طور پر خوش آلی ہو روحانی طور پر ترقی یا برکت ہو وہ ہمارے لیے شفا یا بہا لی ہو اگر ہم یسو سے واقف ہیں اگر یسو ہماری زندگی کا مالک ہے اور اگر ہم نے اپنے زندگی کے لیے عظیم بچاؤں کے لیے اس سے رابطہ کیا ہے تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ ہماری جان کا ایسا لنگر ہے جو ثابت ہے اور قائم رہتا ہے اور پردے کے اندر تاک پہنچ جاتا ہے جہاں یسو ہمیشہ کے لیے ملک صدق کے طور پر ملک صدق قرآنِ اہدما میں ہے لکھ لکھا ہے کہ ملک صدق کے طور پر سردار قائن بن کر ہماری خاطر پیش رو کے طور پر داخل ہوا یسو مسیح ملک صدق کی طرح جیسے ملک صدق وہ ابراہام کے سامنے ہے اور اس نے انہیں روٹی اور میں دی وہاں پر امن قائن کیا صلح کی کہہ کہ یسو بھی ہمارے لیے ایسا ہی کرتا ہے آج ہم نے خداون کے بندہ ابراہام کی مطلق سکھا کہ وہ اس کا نام خداون نے بدل کر باپ سے اسے قوموں کا باپ بنا دیا اسے اس عظیم بلاوے کے لیے بلایا اور وہ خداون کی بات مان کر چل پڑا اس کے فیصلے بڑے فیصلے تھے اور ایک انسان ہوتے ہوئے جب خداون کسی اماندار کی جس کا ذکر بائبل میں ہے اس کی زندگی کے ناکامیوں اچھے اور برے فیصلوں کا ذکر کرتا ہے تو وہ ہمیں بھی یہ بتاتا ہے کہ اگر ہم سے زندگی میں کچھ غلط فیصلہ ہوا تو ہم ان باتوں کی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں ابراہام ایسا نہیں کہ وہ مصد میں ہی رہا گیا اس نے کہا جی بس اب میں تو یہی پر ہوں گا اس نے اپنی زندگی میں جو فیصلہ کیا اس کے لیے خداون سے دعا کی اور اس کے بعد اس سے پہلے اس نے خداون کے لیے قربان گا بنا کر قربانی بھی کی اگر ہماری زندگی میں کچھ غلط ہوتا ہے تو معافی ضرور مانگے اور عظیم بچاؤ کے لیے وہ ملک صدق سالم کے بادشاہ کے سامنے گیا آج میرے جیزو کلام کا یہ حصہ پیغام کا یہ حصہ جو یہاں تک کم نے سنا یہ تین باتیں میں بتاتا ہے کہ کیا وہ عظیم بلاوا جو یہ سمسی پر ایمان آنے کی وسیلہ سے ہماری زندگی میں خداون بخشتا ہے کیا ہم خداون کی آواز کو سنتے ہیں اگر سنتے ہیں تو ہم برکت پائیں گے اگر ہم اپنی زندگی کے بچائے جانے کیلئے رخواست کرتے ہیں تو پھر خداون ہمیں بچائے گا لیکن اس کے لیے ہمیں بڑے فیصلوں کو لینا پڑے گا شاید ہمیں اپنی زندگی کے کاموں کو ترک کرنا پڑے شاید ہمیں ان لوگوں کو جو ہمیں خدا سے دور کرتے ہیں ہمیں اپنے خاندان کو چھوڑنا پڑے شاید ہمیں اپنی زندگی کے لیے ایسے دوستوں کو چھوڑنا پڑے یہ فیصلے مشکل ہوتے ہیں لیکن خداون کے لوگ ہمیشہ عظیم فیصلے لیتے ہیں اور وہ خداون کے وعدوں کو سمجھتے ہیں خداون جب ہمیں کچھ کرنے کے لیے کہتا ہے تو ہمیں اپنے وعدے دیتا ہے اس کے لیے وہ وجہ افراہم نہیں کرتا وجہ نہ ڈھونڈے کہ کیوں خداون چاہتا ہے اس کے وعدوں کو دیکھیں کہ خداون اس کے ساتھ میری زندگی کے لیے وعدہ کیا رکھتا ہے خداون آج اس کلام کی وسیلہ سے ہمیں برکت بخشے اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم ابراہم کی زندگی سے اپنے لیے سبق ڈھونڈیں اس پیغام کا دوسرا حیثہ ہم آئندان والے اتوار میں سنیں گے خداون اس کلام کی وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین